اسلام علیکم ویلکم بیک آج ہم بنانے جا رہے ہیں ملتانک کی مشہور ڈیش چکن توا جو کہ نہائیتی مزیدار اور ہیلڈی ڈیش ہے جس کے لئے ہم نے لیا ہے چکن کے دو پیس لیا ہے ہم نے بونلیس چکن لیا ہے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیں گے اور اس کو توا بے بنائیں گے بہت ہی ہیلڈی اور جڈ پر تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے اس کے لئے دیکھیں ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ لی ہیں یہ ملتان کی مشہور ڈیش ہے ملتان میں چکن توا بہت فیمس ہے جب بھی آپ جائیں ملتان میں چکن توا ضرور کھائیں اور گھر میں اگر ہیں تو آپ یہ ریسپی ٹرائے کریں انشاءاللہ بہت ہی مزے گی اور بچوں کو پسند آنے والی یہ چھوٹی سی ریسپی ہے ہم نے کھلیے چکن کے پیس اب ہم لیں گے ایک توا اور اس پہ ہم ڈالیں گے کوکنگ اوئل اب کوئی بھی گھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے لیا ہے کوکنگ اوئل اور اب اس پہ ڈالیں گے ہم چکن کیوبز جو ہم نے کاٹے تھے ان کو ہم باری باری چکن کیوبز کو ڈالیں گے اوپر سب ہمیں چکن کیوبز ڈال لی ہیں اب اس پہ جائیں گے مسالہ جات اب نمک کی باری ہے نمک ہم نے حسب زائقہ لیا ہے اب اپنے فلیور اور ٹیچ کے ساتھویں سارے چیزیں لے سکتے ہیں جائے گی اس میں کالی مرچ ہم اس میں سرخ مرچ کا استعمال نہیں کریں گے اور ساتھ میں جائے گی ہل دیپ اور سویا سوس سویا سوس ڈالنے کے ساتھ ہم تھوڑا سا یوز کریں گے اس میں سرکہ سواب اور ٹیسٹ کے لیے اور ساتھ میں اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا اس کو ہاٹ مرنانے کے لیے چلی سوس اگر آپ چلی سوس یوز کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اب اس کو ہم کر لیں گے مکس اچھے سے تمام فلیور ہم کر لیں گے مکس اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو توے کے ساتھ ہی ڈامپیں گے اگر آپ کے پاس ایکسٹرا توہ نہیں ہے تو آپ اس کو پلیٹ کے ساتھ بھی ڈامپ سکتے ہیں ڈککن کے ساتھ لیکن ہمارے پاس تھا ہم اس لیے اس کو ایک ڈککن کے ساتھ ڈامپیں گے پہلے اس کے نیچے سے ہم کریں گے آنچ کو دیما بلکل ہم نے لو فلیم پہ اس کو بنانا ہے ہائی فلیم پہ یہ جل جے گا اور گھلے گا نہیں یہ دیکھیں ہم نے اوپر ڈککن رکھ کے دکھایا جیسے کہ اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے ایک دوہ تاوے کے ساتھ اس کا ٹیسٹ فلیور بہت اچھا آتا ہے اب اس کو ہم رکھیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے اب ہم نے ڈککن اٹھایا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں چکن نے اچھے سے اپنے دیکھیں پانی چھوڑ دیا ہے ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا یہ چکن اپنے ہی پانی میں گھلے گا اور بہت ہی مزے کا انشاءاللہ بنے گا اب ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ ڈھاپ دیا ہے اب ہم نے پھر پانچ سے دس منٹ کے بعد ڈککن اٹھایا ہے پانی ہو چکا ہے ڈرائے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پانی ڈرائے کریں گے اور اس کو اچھے طرح مسالے میں مکس کر لیں گے اگر آپ کو یہ میری توا چکن ریسیپی پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ بوکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سائبکرائب کریں اور بیرڈ نئی ریسیپی سے لطف اندوز ہو ماشاءاللہ سے چکن ہو چکا ہے ٹینڈر سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ اور دیکھیں بہت ہی مزے کی لوک آ رہی ہے اس کو ہم نے نکال لیا ہے ایک ڈش میں اور اوپر ہم ڈالیں گے اس کے لیمن آپ اگر لیمن ہے تو ڈال لیں لیکن اس میں سرکیاب کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آ رہا ہے دیکھیں جی ہم نے بنا لیا ہے توہ چکن بنائیں بچوں کو کھلائیں اور سب کو کھلائیں اوکے جی تھینکیو خدا حافظ